اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر ہے ٹرانس فارمر لاسز یعنی پاور لاسز ان ٹرانس فارمر ٹھیک ہے ایک آئیڈیل ٹرانس فارمر میں انپوٹ پاور آؤٹپوٹ پاور کے برابر ہوتی ہے لیکن پریکٹیکلی کبھی بھی آؤٹپوٹ پہ ہمیں وہ پاور نہیں ملتی جو انپوٹ پہ ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس میں سے زائع ہو جاتی ہے لاؤسٹ ہو جاتی ہے تو ٹرانس فارمر لاؤسٹ ہونے کے وہ کیا ہوتے ہیں وہ ہم نے اس لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کے مین کاسز ہوتے ہیں کوور لاسز جس میں آگے آ جاتے ہیں ایڈی کرانس اور ہسٹیریسز لاسز اور پھر کوپر لاسز ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اگر کوپر لاسز کی بات کریں تو کوپر لاسز میں ایکچلی وہ کوپر کوائلز آ جاتی ہیں جو پرائمری اور سکینڈری کے طور پر آئیرن کوور کے اوپر جو ہے وہ واونڈ ہوئی بھی ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے اگر پرائمری کوائل یا سکینڈری کوائل جو ہم نے ادھر کوپر کی یوز کرنی ہے ان کی رزیسٹنس زیادہ ہوگی تو رزیسٹنس کے تھرو جو ہے وہ بھی پاور جو ہے وہ لاسٹ ہوگی کیونکہ ہیٹنگ افیکٹ ہوگا اور پاور جو ہے وہ لاسٹ ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ اگر ہم کوور لاسز کی بات کریں تو اس میں ایڈی کرانٹ اور ہسٹیریسز لاسز کی جو ہے وہ مین آ جاتی ہیں ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ والا آ جاتا ہے ایڈی کرانٹ ایکچولی جس طرح ہمیں پتا ہے کہ یہ جو کور ہوتا ہے یہ آئرن کا بنا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے آئرن جو ہے وہ بھی ایک کنڈکٹر ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہوتی ہے پرائمری وائنڈنگ اور یہاں پہ ہمارے پاس ہوتی ہے سکینڈری وائنڈنگ آئرن کے اوپر ہم اس لئے ان کو لپیٹتے ہیں تاکہ فلکس کی لنگ کیج جو ہے وہ میکسیمم ہو سکے کیونکہ جو مگرنٹک فیلڈ نائنز ہے وہ آئرن میں سے اس طرح سے مگرنٹک فیلڈ جو ہے وہ اس طرح سے اس میں پاس کر جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ جب پرائمری میں کرانٹ جو ہے وہ جاتا جیسے ہم کہتے ہیں یہاں پہ پوزیٹیو ہے یہ کرانٹ کی ڈریکشن ہے اس طرح سے اور اس طرح سے یہ سکینڈری کوائل ہے تو اس میں سے فلکس کے لنگ کیج کرنے کی وجہ سے اس کور کے اندر جو ہے وہ کرانٹ پروڈیوس ہو جاتے ہیں کیونکہ جب بھی فلکس چینج ہوگا تو جو کونڈکٹر وہاں پہ ہوگا اس کے اندر کرانٹ جو ہے وہ انڈیوس کرانٹ پیدا ہو جائے گا تو یہ والے جو انڈیوس کرانٹ ہوتے ہیں یہ جو ہم ایکچول کرانٹ دیتے ہیں جو جس کی یہ بیسیکلی یہ کاز ہوتے ہیں کیونکہ اس کرانٹ کی وجہ سے ہی مگنیٹک فلکس یہاں پہ ہوتا ہے یعنی مگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے اور اس کے چینج ہونے کی وجہ سے ہی یہ ایڈی کرانٹ جو ہے وہ آتے ہیں تو یہ ایڈی کرانٹ جو ہے وہ یہ والا جو ہمارا کرانٹ ہوتا ہے یہ اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں اور یہ کور کو ہیٹ اپ کر دیتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے اس کی وجہ سے بہت ساری پاور یہاں پہ لاؤسٹ ہو جاتی ہے انوانٹڈ جو ہے وہ یہ کرنٹ ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں چاہیے ہوتے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ یہ کور آئرن کا بنا ہوتا ہے تو ظاہری سی بات ہے اس میں سے جب فلکس کا لنکیج پاس کرتا ہے یا اس میں سے مگنیٹک فیلڈ لائنز جب چینج ہوتی ہیں فلکس پاس کرتا ہے تو اس کے اندر بھی اس طرح سے یہ سرکولر لوب جو ہے وہ کرنٹ کے بن جاتے ہیں جو ایکچول کرنٹ یعنی اس کو اپوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہیٹنگ افیکٹ کی وجہ سے کور ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاور لوسٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے کہ کور کو اس طرح نہیں بنایا جاتا جیسے یہ سالڈ ایک آئرن یا آپ کو نظر آرہا ہے اس طرح نہیں بنایا جاتا بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایسے شیٹ ایک کٹتے ہیں اس طرح سے اس کے درمیان میں دو شیٹوں کے درمیان ایسے پلاسٹک رکھتے ہیں پھر شیٹ پھر پلاسٹک اس طرح یعنی ایک آئرن کی شیٹ پھر پلاسٹک پھر ایک آئرن کی شیٹ تاکہ اگر یہاں پہ ایڈی کرنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو بھی رہے ہیں تو وہ آگے جو ہے وہ آگے تک نہ ٹرانسفر ہوں کیونکہ دو آئرن کی شیٹ کے درمیان پلاسٹک کی شیٹ آجائے گی لیمینیشن ہم کر دیں گے ان لیمینیشن کی وجہ سے ان ایڈی کرنٹ سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ اگر ہم ہسٹیرسیز لاس کی بات کریں کہ ہسٹیرسیز لاس کیا ہوتا ہے تو ایکچولی ہسٹیرسیز لاس کسی بھی میٹیریل کو میگنٹائز ہونے میں اور دی میگنٹائز ہونے کے دوران جو انرجی لاسٹ ہوتی ہے جو انرجی ویسٹ ہوتی ہے وہ ایکچولی ہسٹیرسیز لاس جو ہے وہ کہلاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ جہاں سے اس مگنیٹک فیلڈ لائنز نے گزرنا ہوتا ہے یہ آئرن ہم استعمال کرتے ہیں یعنی فیرو مگنیٹک مٹیریل استعمال کرتے ہیں تو اس میں کیونکہ پیچھے جو ہے وہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اے سی اے سی جو ہے وہ مسلسل چینج ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو مگنیٹک فلکس ہے کور کے اندر وہ بھی مسلسل چینج ہو رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے جب پوزٹیو سائیکل آتا ہے تو مگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ ایک سائٹ پہ اور جو نیگٹیو سائیکل آتا ہے تو دوسری سائٹ پہ تو اس طرح ایک دفعہ میگنیٹائزیشن ہو رہی ہوتی ہے دوسری طرف دفعہ ڈی میگنیٹائزیشن ہو رہی ہوتی ہے اور اس میگنیٹائزیشن اور ڈی میگنیٹائزیشن کے اگر یہ مٹیریل جو بھی یہاں پہ ہم استعمال کریں گے وہ یعنی ایزیلی میگنیٹائز اور ڈی میگنیٹائز نہیں ہوگا تو بہت زیادہ پاور کا جو ہے وہ لاؤسٹ کرے گا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم یہ اس کو اس لاؤسٹ کو جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں ہسٹیرسیز لاؤس کا جو ہے وہ ہم نام دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جو میٹیریل ہم کور میٹیریل یوز کر رہے ہیں اس کے اندر جو میگنیٹائزیشن اور ڈی میگنیٹائزیشن کے ہونے میں اگر پرابلم ہوتی ہے جلدی میگنیٹائز نہیں ہوتا ڈی میگنیٹائز نہیں ہوتا آکارڈنگ ٹو دا انپوٹ سائیکل تو پھر پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے پاور جو ہے وہ لاؤسٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ والے مین جو ہے وہ قاضیز ہیں اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کی ایفیشنسی کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ مین قاضیز جو ہے وہ یعنی دیے ہوئے جن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ایڈی کرنٹ کیا ہوتا ہے اور یہ اس کی ہم یعنی کیسے اس لاؤس کو جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا اس کے اس کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم پھر کیا کرتے ہیں ہسٹیریس لاؤس کو کم کرنے کے لیے ہم سوفٹ آئرن کور یوز کرتے ہیں یعنی ہم ایک ایسا مٹیریل استعمال کریں گے جو ایزلی میگنیٹائز ہو جائے اور ایزلی ڈی میگنیٹائز ہو جائے زیادہ انرجی میگنیٹائزیشن میں اور ڈی میگنیٹائزیشن میں زیادہ انرجی استعمال نہ کرے ٹھیک ہے تو ہم سوفٹ آئرن کور جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں دو طرح کے مٹیریل ہوتے ایک ہارڈ ہوتے ایک سوفٹ ہوتے ہیں تو ہارڈ میگنٹائز ہو جائیں تو جلدی ڈی میگنٹائز نہیں ہوتے تو بہت زیادہ انرجی ویسٹ ہوتی ہے تو اس لیے ہم سوفٹ آئرن کور جو ہے وہ استعمال کریں گے اس کے بعد اگر ہم ٹرانس فارمر کی ایفیشنسی کی بات کریں تو کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہا کہ پاور جو ہے وہ ہو سکتی ایفیشنسی کا یہ والا جو ہے وہ فارمولہ ہے آؤٹپوٹ پاور ڈیویڈڈ بائی انپوٹ پاور ملٹیپلائیڈ بائی ہنڈر ایفیشنسی کو کیسے ایمپروو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے تو نمبر ون ہم اس کو سمرائز کر رہے ہیں جو ہم نے سب پہلے پڑھ لیا ہے دکور شوڈ بی میڈ بائی سوفٹ آئرن ٹھیک ہے جس کی وجہ سے میگنٹائزیشن میں اور ڈیگ میگنٹائزیشن میں انرجی کا لاؤسٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو اس کے بعد جو ہم کور کو ہم لیمینیٹڈ کر دیتے ہیں تاکہ ایڈی کرنٹ کو روکا جا سکے لیمینیشن کا میں نے آپ کو بتایا کہ سوفٹ آئرن کور جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایک ہی طرح کے آئرن سے نہیں بنائیں گے بلکہ ہم کیا کریں گے کہ اس کو ایسے شیٹس میں کاٹ کے اور ہر دو آئرن کی شیٹ کے درمیان ہم پلاسٹی کی لیمینیشن کریں گے تاکہ ایڈی کرنٹ کو کہ فلو کو روکا جا سکے تھرڈ جو ہے وہ پرائمری اور سکینڈری کوائل جو ہے وہ جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ہم نے اس طرح سے ان کی کپلنگ کرنی ہوتی ہے کہ ان کے درمیان فلکس میکسیمم فلکس کا جو لنک ہے جو وہ میکسیمم ہو تاکہ جو مگنیٹک فلکس ہے وہ ضائع نہ ہو اگر وہ ضائع ہو گیا تو ظاہری سی بات ہے جو پرائمری میں چینج آرہی ہوگی سکینڈری میں جا کے وہ اسی کے مطابق تو ہمیں آؤٹپوٹ آگے ملنی ہے تو فلکس کا لنک ایج میکسیمم ہونا چاہیے فلکس کا لاؤسٹ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ہے کہ دونوں کی کپلنگ جو ہے وہ اس طرح سے ہو کہ دونوں کے درمیان جو فلکس کا لنک ایج ہے وہ میکسیمم ہو اس کے بعد لاؤسٹ میں ہے مارے پاس جو پرائمری اور سکینڈری کوائلز جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں ان کی ریزسٹنس مینیمم ہونی چاہیے تاکہ کوپر لاؤسٹ کو کم کیا جا سکے کیونکہ ریزسٹنس زیادہ ہونے کی وجہ سے ہیٹ کے تھرو پاور کا جو ہے وہ لاؤسٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ مین کازیز ہیں کسی بھی ٹرانسفارمر کی ایفیشنسی کیوں ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوتی کیوں جو ہے وہ انپوٹ پار آؤپوٹ پار کے برابر نہیں ہوتی تو یہ مین کازیز ہیں جو پاور کو جو ہے وہ لاؤسٹ کرتی ہے